سب کو باخبر کرنے کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہیں اور ناظرین ایسا لگتا ہے کہ بھارت اور بھارتی فوج اپنے پاؤں پہ کلھاڑا مارنے کو تیار ہے اور تیاریاں کر رہی ہے ایک نیوکلئر ملک سے جنگ کی بلکل اسی طریقے سے جس طریقے سے 1999 کے اندر چیزوں کا ایسکلیٹ کیا گیا تھا ہے چیزوں کو ایسکلیٹ کر کے آگے لے کر جانے کی کوشش کی گئی تھی اور جنگ چھیڑنے کی کوشش کی گئی تھی ایک بار پھر بھارت کا جنگوئزم یا جنگوئسٹک بیہیوئر سر چڑھ کے بولنے لگا ہے اور بھارتی فوجوں کی نقل و حرکت جو ہے کچھ مشکوک دکھنے لگی ہے لو سی کے آس پاس ڈیفرنٹ آرمیمنٹس ایمیونیشنز کی تنصیبات اور ساتھ ہی وہاں موجود بھارتی فوجوں کی اندر اضافہ اس بات کا غماز ہے کہ بھارت کا آج بھی جنگوئسٹک بیہیوئر کسی بھی طریقے سے کم نہیں ہونے کا نام آیا اڑی حملے کو اس کا بہانہ بنایا گیا اس حوالے سے شو کا آغاز کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈی ایس این جی پہ لاہور سے افتخار احمد صاحب سینئر تجزیہ کار ہیں بہت شکریہ افتخار صاحب آپ نے ہمیں جوئن کیا موجیب الرحمان شامی صاحب سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں فون لائن پر بہت شکریہ شامی صاحب آپ نے بھی ہمیں جوئن کیا تھوڑی دیر میں رسول بکش رئیس صاحب ڈاکٹر رسول بکش رئیس صاحب سینئر تجزیہ کار ہمیں جوئن کریں گے بہت شکریہ ڈاکس صاحب آپ نے بھی ہمیں جوئن کیا آپ تینوں سے آغاز کروں گی افتخار صاحب آپ کی طرف آؤں گی یہ انڈیا کی جانب سے اڑی اٹیک کی بات کرنا اس کے بعد پھر وہی مسئلہ بن جانا کہ ان کی ہی وزارت دفاع کی جانب سے کہا جانا کہ جی ہماری پرمیشن کے بغیر یا ہماری اپروول کے بغیر کوئی خبر نہیں چلے گی چاہے وہ ملٹری سپوکس پرسن کی جانب سے ہی کہی گئی ہو کیا اس بات کی غماز نہیں کہ بھارتی میڈیا ایک بار پھر پاکستان کے اوپر الزام لگا رہے بھارتی ملٹری پھر الزام لگا رہی ہے صرف اور صرف جنگ کی طرف یا کشیدگی کی طرف چیزوں کو لے کر جانے کی کوشش کر رہے ہیں سب سے پہلے یہ بات جو ہے ہمارے ملک کے جو وہ دوست ہیں جو ہندوستان کے ساتھ محبت کی بات کرتے ہیں یہ ان دانشوروں کو سمجھنی چاہیے کہ وہاں پہ ہو کیا رہا ہے اور ان کے کوئی چینل کو آن کر لیں پہلے دن اگر ردی عمل دیکھیں تو اس حد تک چلا گیا کہ ان کے ایک سابق چیف آف آرمی سٹاف نے کہا کہ ہمیں نیوک کا بھی استعمال کرنا پڑے تو کر دیں پھر اس چیف آف آرمی صاحب نے اس بات کا چھاتی پر ہاتھ مار کے کہا کہ ہاں ہم نے مقتبانی بنائی تھی اور ہاں ہم نے اس پاکستان کو توڑا ہے اور پھر اس نے مشورہ دیا کہ ہم کو ہندو فدائین بنان لینے چاہیے یہ تھا سابق کیف آف آرمی صاحب کا پہلے دن ردی عمل اور اس میرفل میں بیٹھے جو وزارت خارجہ کے سابق عدداران تھے وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ بس اب کوئی بات نہیں ہیں یہ جو ہارٹ بال گیم ہونی چاہیے ہارٹ بال گیم اور کچھ نے کہا جی کہ جناب یہ زبان گنز کی زبان کے علاوہ کچھ سمجھیں گے یہ ان کا پہلے دن تھا پھر ان کا ایک دو اور ٹیلیویجن ہے وہ تو انکر ایسے لگ رہے ہیں کہ اللہ جانے ان کو ان کا جو ان کو ہوا کیا ہے تو یہ پہلے تو ہمارے ان ساتھیوں کے لیے آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے جو پاکستان میں بیٹھ کر یہ کہتے ہیں کہ نہیں پاکستان کا جو میڈیا ہے یہ تھوڑا سا انٹی انڈیا رولز زیادہ پلے کرتا ہے یہ ان کو سوچنا پڑے گا کہ کون کیا کر رہا ہے اس کا بھی فیصلہ باقی ادھا اڑی والا واقعہ اڑی والے واقعے پر جو نکتہ اٹھایا ہے پرائیم نیسٹر پاکستان میں بڑے اہم ہیں کہ ایک واقعہ وہ اس واقعہ کے فورن بعد آپ فیصلہ کر دیتے ہیں کہ یہ چیزیں برامت ہوئی اور پھر جس نے آپ نے بھی بتایا ہے کہ کل سے انہوں نے سنسر لگا دیا ہے کہ اس اڑی کے حوالے سے یا اس واقعات کے حوالے سے کوئی خبر سنسر کے بغیر نہیں جاری کی جائے کیونکہ انہوں نے کہا جو اسلا برامت ہوئے اس پر ٹھپا لہا ہوا پاکستان نے کیا بات ہے کہ ایک آدمی یہاں سے حملہ کرنا جائے وہ ساتھ ٹھپے والی گن بھی لے جائے اور پھر کہا جی جو ان کے ساتھ جوس ووس کے پیکٹ برامت ہوئے ہیں وہ میڈن پاکستان تھے یار اگر پاکستان سے جانا تھا تو پاکستان میں تو دنیا بھر کے جوسز ملتے ہیں ہمارے شاپنگ مال میں تو کون سا ملک ہے جس کا جوس موجود نہیں ہے ضروری ہے کہ آپ نے پاکستان کے جوس ڈبے میں ڈال کے لے جانے تھے اتنے غریب تھے حملہ پر بچارے کہ ان کے پاس پہ پیسہ نہیں تھا کہ وہ اچھے کوالٹی کا جوس ہی خرید کے واپر لے جاتے ہیں یہ سٹوپڈ باتیں ہیں اصل میں معاملہ کیا ہے معاملہ ہے کہ کشمیر میں چلنے والی مسلسل جو نئی انتفادہ جس کو بول رہے ہیں ہم لوگ جو نئی اپسرج ہے جو تھرڈ جنریشن کی رائزنگ ہے جو وانی کے موت اور شہادت کے بعد مرچ کی ہے اگر آپ اس کے فوٹیج دیکھ لیں نہتے لوگ ہیں ہر عمر کے لوگ ہیں بچے ہیں عورتیں ہیں نوجوان ہیں ان کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے ان کے اوپر جو ٹیئر گیس استعمال کی جا رہی ہے جو چھرے استعمال کی جا رہے ہیں جو لاٹری چارج کیا جا رہا ہے وہ انتہائی بہیمان ہے میں حیران ہوں کیونکہ دنیا کو وہ نظر کیوں نہیں آتا کہ وہاں پہ ہو کہا رہا ہے اور آج سے نہیں ہو رہا اب یہ بیسیوں سال پہ نہیں بات ہے یہ وجہ ہے اوری کو کر کے تاکہ اس سارے معاملے کو کبر اپ کر رہے ہیں کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یونائٹی نیشن کا اجلاس ہونے والا ہے اور صاحب دارے کے پرائیم اصلا پاکستان وہاں پہ کشمیر کی بات اور ہر بار کوئی مسئلہ سروع ہو جاتے افتخار ساتھ میں شامی صاحب کی طرف بھی جانا چاہوں گی میں آپ کی طرف واپس ساتھ میں شامی صاحب میں ایک شکر ایک شکر ایک شکر ایک شکر ایک شکر مجھے ایک بات اور کر رہا ہے جو معاملہ اور بگڑ رہا ہے کل رات انہوں نے تین نہیں باتیں کی ہیں ساک کانفرنس کا بائی کارٹ کیا جائے یا ساک سے الادگی کی اختلاف کی جائے دوسری انہوں نے جو ہماری انڈسٹ بیسن ٹریٹری ہے اس کی بھی دھمکی دے دی ہے اب مانا بکھ رہا ہے انڈسٹ بیسن ٹریٹری کی دھمکی دینا کا کیا مطلب ہے جو سرجکل سٹرائک کی بات کر رہے ہیں یہ بھی ایک سرجکل سٹرائک ہو سکتی ہے کہ انڈسٹ بیسن ٹریٹری کی والیٹ کریں جبکہ ہمارا اگلا مہینہ گندم کی بجائی کا ہے اگر اگلا مہینے گندم کی بجائی میں کچھ ڈلے ہوتا ہے پانی کا تو ہمارے لیے ایک ایسا بران غزائی پیدا ہو سکتا ہے جس کا انکر لوگوں کو بھی اندازہ نہیں ہوگا جب وہ ہو جائے گا خدا نہ خاصا تو پھر کریں گے یہ بھی ایک طریقہ سرجکل سٹرائک کا تو آپ جیسے آج دیکھ لیں انہیں اپنی بوفرز بغارہ کو جی جی افتخار صاحب اچھا شامی صاحب کی طرف بھی میں جانا چاہوں گے شامی صاحب یہ جو سٹیپس جن جن اقدامات کی افتخار صاحب نے بھی بات کی اور سپیشلی اگر پانی انڈس بیسن ٹریٹی کی وائلیشن کی بات کریں ویسے ان افیشلی تو وہ ویسے ہی وائلیشن کر رہے ہیں اب افیشل وائلیشن کی بات کریں تو یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ بھارت اپنے کسی بھی موقع پہ کسی بھی وعدے پہ ڈٹ نہیں سکتا اور کوئی وعدہ جو پیس کا امن کا بھی کیا گیا وہ اس پہ بھی ڈٹا نہیں رہے گا بھارت آخر چاہ کیا رہا ہے سوپر پاور سمجھتا ہے اپنے آپ کو خطے کا کوئی سیٹ سمجھتا ہے چودری سمجھتا ہے اور اس کو کس طریقے سے کیٹر کیا جائے کیا نواز شریف صاحب جو وہاں ڈپلامسی چل رہے ہیں وہ کافی ہے دیکھئے جو افرخان صاحب نے تفصیل بیان کی ہے ظاہر ہے اس نے تو کوئی ادافہ نہیں کیا جا سکتا اور انہوں نے بس کو پوری تصویر سائے کیا ہے بنیادی بات یہ ہے یہ انڈسٹ جو واتر ٹیٹی ہے میں نہیں سمجھتا کہ اس کو وہ کس طرے وائلیٹ کریں گے اور پانی کا رخ کس طرے بڑھیں گے یہ تو بہت سارے دعوے کیا جاتے ہیں اور دارے بھی لگائے جاتے ہیں لیکن عملاً بعض شروعوں کا کرنا مونتی نہیں ہوتا پر اس سے خطہ نظر مہارت اس وقت جو بھی جذبات میں کھول رہا ہے اور اس کے سیاستدان اور اس کے جانشور اور اس کے انکٹرز جو ہیں جس سے بھی غم و غصے کا اظہر کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہے کہ کچھ حقائق بھی بندر یہاں پر آ رہے ہیں یہ سوالات بھی وہاں اٹھائے جا رہے ہیں کہ یہ بھوڑی کا حملہ یہ تھا جس پہ پاکستان کا کوئی ہاتھ آ بھی ایک نہیں تھا اور جو اس کے جن کو ذمہ دار قرار دیا جا رہا ہے اس کی لاشے میں ہیں اب یہ دیکھیں ان کو اس کی لاشوں کو جلا دیا گیا اس لیے یہ بہت سے ایک وقتی طور پر ایک جذبات بات اور ہے محارت کو یہ بات سمجھی چاہیے کہ بنیادی مسئلہ اس وقت کشمیر کا ہے کشمیر کے لوگوں کو مطمئن کرے پاکستان سے ملاقرات تو بات ہی بات ہے اصل بات نہیں کہ کشمیر کے اندر جو جذبات کھول رہے ہیں اور وہاں جو ظلم ہو رہا ہے اس کا کوئی صدباب ہونا چاہیے اور جب تک اس مستے کو اٹھائی کیا جائے گا اس وقت تک صورتحال قابو میں نہیں آئے گا اگریڈ اچھا رسول بخش رہی صاحب دوکھر صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی ایک ریٹائر سینئر پلیس آفیسر انڈیا کا سنجیو بھات یہ فرماتا ہے کہ وہاں تقریباً 30 فیسد انڈین فورسز جو ہیں موجود ہیں کشمیر میں موشن سینسرز لگے ہوئے ہیں تھرمل ایمیجنگ لائٹنگ لگی ہوئی ہے لائٹنگ سسٹم پروپر ہے وہاں الارمز لگے ہوئے ہیں لینڈ مائنز لگی ہوئی ہیں اس کے باوجود اور تقریباً 70 ہزار جو ہیں آرمی پرسنیلز ہیں سات لاکھ پیراملٹری فورسز وہاں موجود ہیں اس کے باوجود بھی کوئی آتا ہے آ کر حملہ کرتا ہے وہ لو سی کے اوپر جو باڑے لگائی ہوئی ہیں اس کو وائلیٹ کر کے آتا ہے یہ کچھ سمج سے اوپر کی چیز لگتی ہے یا تو انڈین فورسز بہت ہی نالائک ہیں یا پھر جو اٹیک کرنے والے ہیں وہ بہت اقل مند ہیں اور اتنے اقل مند ہیں کہ وہ دیوائسز کو بھی چکمہ دے گا میرے خیال یہ ہے کہ ہندوستان کے اندر بشمار تاریکیں چاہ رہی ہیں جن کے تانے بانے بھی ملتے ہیں اور خصوصیتہ اوپر کشبیر میں جو ایک پوری داستان ہے ظلم اور بربریت کی اور جس طریقے سے ہندوستان کی سرابتی کی فورسز نے وہاں پہ گھراو کیا ہوا ہے شہروں کا، لوگوں کا، وادی کا ہر جگہ کے اوپر سیمپ ہے اور پھر ستر ہزار کشبیریوں کو شہید کیا ہے اور غزانہ کی بنیاد کے لوگ وہاں پہ گرفتار ہو رہے ہیں تو اس قسم کے محول میں کوئی بھی کچھ کر سکتا ہے اور بجائے اس کے کہ ہندوستان اپنے اندر چاند دین کرے ان گروہوں کی طرح دیکھے جن پر کہ یہ ظلمت و شدد کئی دہائیوں سے جاری لکھے ہوئے ہیں پاکستان کی طرح دیکھتا ہے کیونکہ پاکستان کو اس نے ساری دنیا میں بدرام کرنے سے لیے ایک بہانہ بنایا ہوا ہے جب کشمیر میں کوئی سیچویشن پیدا ہوتی ہے تو میرا نہیں خیال کہ کوئی باہر سے آیا ہے اور اگر باہر سے آیا ہے یہ ناموکر لگتا ہے تو یہ جس ہندوستان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی حفاظت کیسے کرتا ہے اس کی ذمہ داری پاکستان کے اوپر نہیں جا سکتا اور یہ اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ چب تک کہ ہندوستان کشمیریوں کے ساتھ بات چیت نہیں کرے گا مذاکرات کی میز پر جب تک کہ وہ نہیں بیٹھیں گے اور ان کے معاملات پر غور نہیں کریں گے تو وہاں پہ ایک مضامت ہے اور تحریک چل رہی ہے چلتی رہی ہے اس میں بشما سٹیجز ہیں کون سا لیڈر ہے جو انہوں نے گرفتانے کیا ہو کتنا نوجوان انہوں نے مار دی ہیں تو اس کے رد عمل کے طور پر کوئی بھی گروہ کشمیر کے اندر کچھ بھی کر سکتا ہے اور دوسرے لوگ جو انہوں نے مختلف سبوں میں ریاستوں میں اپنی کاروائیاں کر رہی ہیں اور بیسے بھی کوئی ہو سکتا ہے تو ہمیشہ پاکستان کی طرف ان کے لٹانہ بغیر کی ثبوت کے گرفت پشمنی اور انار پر اپنی بات ہو سکتی ہے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہا جائے صحیح ٹھیک ہے افتخار سب یعنی اوڑی کا جو حملہ تھا وہ ایک طرح سے بہانہ بنایا گیا کہ فوجے زیادہ لائی جائیں پاکستان کے ساتھ جنگ چھیڑی جائیں نریندر مودی نے کل آپریشن روم کے اندر تمام دن جو ہے پاکستان کے خلاف منظوبہ بندی میں گزارا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ خطہ اس بات کا اس بات کو بیر کر پائے گا کہ یہاں جنگ ہو دو نیوکلئر ممالک ہیں نریندر مودی چاہ کیا رہا ہے وہ مایا وطی صاحبہ جو بھارت کی ہی سیاستدان ہے ان کا یہ کہنا کہ نریندر مودی کسی بھی حال میں پاکستان سے جنگ کروائے گا اپنے الیکشنز کے لیے اپنے پلٹیکل گین کے لیے کیا وہ درست ثابت ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہیں دیکھیں مودی سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ کسی بھی انتہا پر جا سکتا ہے مودی بنیادی طور پر جو اس کا رویہ مسلمانوں کی طرف ہے وہ کسی سے دھکا چھپا نہیں ہے اور آج کا نہیں ہے اس کی پوری تاریخ ہے اب سوال یہ ہے کہ کیا دونوں ممالک کے دنمیان جنگ ہو سکتی ہیں یہ ایک بہت خوفناک سوال ہی بلا خوفناک ہے جو دھمکیاں وہ دیرے ہیں سرجیکل سٹرائک کی اور اپنی مرضی کا فیصلہ کرنے کی یہ فیصلہ ہے انہوں نے کہا ہم اپنی مرضی کے وقت اور اپنی مرضی کے مقام کا فیصلہ خود کریں یہ بہت خطرناک ہے یہ جو دنیا باتیں سن رہی ہے سوچنا چاہیے کہ اگر اس خطے کے اندر ایسا ہوا تو یہ ممکن نہیں رہے گا ہم کے لیے کہ ہم اپنا دفاع نہ کریں اور جب ہم اپنا دفاع کریں گے تو دفاع میں ہمیں ہر قسم کی چیز استعمال کرنے کا حق ہوگا خواہ اس کے نتائج کتنے خراب ہوتے ہیں اس میں کتنا نقصان ہوتے ہیں پھر جنگ سے پہلے یہ نہیں سوچا جاتا کہ اگر کوئی بم آئے گا تو ہم اس بم کو جواب نہیں دیں گے یا اس کو ریاکٹ نہیں کریں گے ایسا نہیں ہوتا تو اب یہ اس پورے ختم کو اگر جنگ کی اگر جنگ کے آر میں بلانا چاہتے ہیں تو ان کی مرنی ہے لیکن میں کہوں گا امریکہ سے روس سے برطانیہ سے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ ہمارے پاس کیا ہے آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ ان کے پاس کیا ہے اپ کو یہ بھی پتا ہے کہ جو اپنے اکوپائی ٹیورٹری ہے اگر وہاں پہ سرجگر سٹرائک ہوئی تو وہ یہ سرجگر سٹرائک وہاں تک نہیں رکھے کیونکہ رائٹ آف رسپونس ہم نے استعمال کرنے ہی کرنا ہے نہیں اتنا آسان نہیں ہے جتنا آپ کہہ رہی ہیں ٹھیک کہ آگے چلے ہم سب لوگوں کو پاکستان میں بھی پارلیمنٹ کا اجلاس بلانا چاہیے ہمیں پارلیمنٹ کے اجلاس پر بیٹھ کے فیصلہ کرنا چاہیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی جتنی بھی سیاسی جماعتیں وہ بیٹھیں اور اونرشپ لیں جس طرح انہوں نے اونرشپ لی تھی نیرس ایکشن پلان میں اب اونرشپ لیں کہ ان کیس ہندوستان کہیں بھی کوئی حرکت کرتا ہے تو ہمارا جواب بطور قوم جو ہوگا وہ کیا آپشن دوں گی وان ٹرو ٹری فور فائف آپشنز کیا ہیں ان آپشنز کو زیرے بیٹھ لانا چاہیے قوم کو دھوکے میں نہیں رکھنا چاہیے جس طرح ہم بازی میں رکھا گیا کہ چودہ دسمبر تک ہمیں پتہ لگتا رہا ہے سیونٹی وان میں کہ ہمارے جو مجاہد ہیں انہوں نے لوگوں کو گرفتار کیا ہوا مارا ہے اور سولہ دسمبر کو پتہ لگا کہ ڈھاکہ فور ہو گیا ہے تو پیس قوم کو حکومت پاکستان بی کانفیڈنس میں لے ہمارے جو دانشوار ہیں یہ بھی کوئی جذباتی فیصلہ نہ کریں ہم جنگ نہیں جاتے ہم کو جنگ میں بلیو نہیں کرتے ہم امن لیکن امن ایٹ وڈ کاؤسٹ کہتے ہیں عزت اور احترام کو دعا پہ لگا کے تو کوئی امن امن نہیں ہوتا تو یہ بات جو مجھے سے جہر حجم کو سمجھ آ رہی ہے یہ جو راولپنڈی اسلام آباد میں بیٹھے وہ لوگ کے خاصے اسلام آباد میں جو بیٹھے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے ہمارے بارڈرز کے اوپر کل بوفرز موف کی گئی ہیں ہمارے جو انٹرنیشنل ایون انٹرنیشنل بارڈر پہ وہ آرمی موف کر رہے ہیں تو یہ پہلے بھی یہ کفایا ہو چکا ہے کہ آئی بال ٹو آئی بال یہ کھڑے ہوئے ہیں اس سرکر بھی نیوک کی وجہ سے معاملہ روک گیا تھا لیکن اس کو مودی اپنا سربراہ نہیں چاہا تو یہ بہت سنجین معاملہ ہے اس کو ایسے ہی دیکھنا چاہیے کہ ہم تو دھمکی نہیں میرے جنگ کی طرف جانا وہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ پرائیم ایشنل کی وہاں پہ کہا جا رہا ہے پرائیم ایشنل پاکستان کا گردن لاکھے دے دو ہم پیسے دیں گے بلکل میں اسی کی طرف آریقی ایک ملک کے سربراہ کے بارے میں یہ کبھات کی جائے بلکل انتہاب پسندی کی حد ہو گئی شامی صاحب کہ جنگ کوئی نہیں چاہتا لیکن جواب ضرور ملے گا اگر کوئی بھی کسی بھی قسم کی غلط مو وہاں سے کی گئی تو ہماری آرمی ہماری ایفوز تیارے مشکے بھی جاری تھی اس تمام چیزوں کے اندر وار پرپیرڈنیس ہماری ہنڈر پرسنٹ ہے یہ بات بھارت کو سمجھنا ہوگی ایسے میں بھارتی چینلز بھارتی میڈیا ایک ایسی انتہاب پسند تنظیم کو کوریج دیتے ہیں جو کہ ہمارے وزیر آزم کے بارے میں یہ بات کرتے ہیں کہ ان کی ہیڈ میں نہیں رکھتے ہیں اور کسی ملک کے سربراہ کے بارے میں ایک بگیس ڈیموکرسی یہ بات بگیس ڈیموکرسی کا میڈیا یہ بات کر رہے ہیں پھر تو اس کا مطلب یہ ہے نا کہ ان کو پوری پوری بیکنگ ہے تمام طرف سے کتنی کے جنگ کریے دیکھئے پاگلپن کا تو کوئی علاج نہیں ہے اس کا جواب پاگلپن سے جائے جا سکتا اب ہمارے ہم اٹھ کے کھڑا ہوکے یہ کہے کہ موڈی صاحب کے سیسی قیمت میں دو کروڑوں پر وہ قرار کرتا ہوں تو اب اس کا کیا علاج کریں اصل بات یہ ہے کہ دیکھئے جہاں تک ہمارا اپنا مانتا ہے ہمیں جنگ جنگ نہیں کرنی لیکن اگر جنگ ہمارے اوپر مسلط کی گئی تو ہم جنگ ضرور تکڑیں گے اور اس کا سامنا کریں گے اور دشمن اور مقابل کچھ سکتے یہ تو ہمارا عظم ہونا ہے اس کے ساتھ ہم پر لازم ہے کہ ہم ایسی قدا بھی ضرور کریں جس سے جنگ کا خطرہ کھلے جس سے تلخی پیدا ہوئی ہے جس جدت پیدا ہو رہی ہے اس کے کم ہی کی جائے اور یہ جو اوڑی کا واقعہ ہے اب ہمیں مطالبت کرنا چاہیے اپنا خلاق کسٹنگ اتنی تو بین الاقوامی تحقیقات ہوئی ہے کہ یہ واقعہ کیسے پیش آیا ہے اس کے ضرور کون اور یہ پاکستان پر جو الزام بے سروپا لگایا جا رہا ہے اس کا مطلب کیا ہے تو ہمیں ایسی یعنی ایک تیس انیشیٹیو جو ہے بنینا ہوگا اور اس سے ہمیں امن کے لیے تجرب کرنی ہوگی جنگ جو ہے اس کے خطرے کو ٹالنا ہوگا جنگ کسی مطلب کا حل نہیں ہے اور جنگ سے جو تباہی ہوگی وہ ہم سب جانتے ہیں دنیا بھی جانتا ہے اور پاکستان بھی جانتا ہے اور دنیا بھی جانتا ہے ہم نے بھی انڈیا اس کی طرف جانے کی کوشش کر رہا ہے شامی صاحب عجیب بات یہ ہے ڈاکٹر رسول بکشاہی صاحب ہم نے آلریڈی یہ بات کر دی ہمارے وزیر آزم نے جا کے یو این میں بات کی ہے کہ ٹھیک ہے مذاکرات کریں بداؤٹینی کنڈیشنز مذاکرات کریں بھارت ہم تو بار بار دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں وہ ہاتھ جھٹک دیا جاتا ہے بھارت کی طرف سے جنگ کی باتیں کی جاتی ہیں موومنٹ آف فورسز کی باتیں کی جاتی ہیں ایسے میں پیس انیشیئیٹف کے لیے کیا کیا جائے کہ اس خطے کے امن کو بربادی نہ ہو اور بھارت کو تھوڑی سی عقل آجائے میرے شاہد میں پہلا ہمیں اپنے ملک کے اندر کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ ہم جس طرح پرانس صاحب کہہ رہے تھے میں ہم کی طائد کرتا ہوں کہ پارلیمان کا اجلاس موجودہ صورتحال جس طرح فام رہی ہے اور جو خطشات ہیں ہمارے اور جو کچھ ہندوستان کہہ رہا ہے تو اس کے بارے میں ایک اجلاس بلایا جائے اور ایک کمسنسا سننا چاہیے پارلیمان کے اندر تمام شعصی جماعتوں کے درمیان اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بریفنگ بھی ہونی چاہیے آرمی کی طرف سے سیوٹی فورسل کی طرف سے کہ جو ہندوستان سے جو خطشات ہیں وہ کیا ہیں کہاں پہ وہ عملہ کر سکتے ہیں اور ہماری تیاریاں کیا ہیں خوج سے بھی سنا جائے کہ ہمیں کس کسی کا رسپانس لینا چاہیے اور شرط لکہ سے جو ہمارے سپرادکار ہیں ان سے بھی سنا جائے کہ ہماری سپیکیجی کیا ہونی چاہیے پہلے تو معاملہ ہمیں اندر چاہل کرنا چاہیے کہ یہ نہ ہو کہ حجب اختلاف کی سیاسی جماعتیں کچھ کر رہی ہوں حکومت کچھ کر رہی ہو پاؤس کچھ کر رہی ہو سب کو اکتنا ایک پیج کی اوپر ہونا چاہیے اور جب تک کہ وہ سالیڈریٹ کی اجیسی نہیں ہوگی قومی خطاپت ہم اتماسی طریقے سے اندوستان کو جواب نہیں دے سکتے ہیں انہوں نے اپنی قوم کو دھنکا کے دراغ کے خوف صدا کر کے جو بھی ہیلے بانے ہوتے ہیں جذبات سے ان کا میڈیا اور بیجیٹی کے دردے ہیں وہ سارے اکتھیں ہیں اور ان کا دانشور ہماری طرح کلے دماغ کا نہیں ہے ہم پہ ضرور ہیں لیکن جو وہاں پہ ڈامیلیٹ کرتے ہیں میڈیا کو وہ پاکستان سے نفرت کرتے ہیں تو وہ جو انتہا پسند ہے وہ اس وقت وہاں پہ ہندوستان جو جذبات چل رہے ہیں پاکستان کے خلاف